بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بادشاہ نے باغ اور عمارت کو دیکھا تو بہت خوش ہوا مگر سب کچھ دیکھ کر بیٹے سے کہا بیٹے باغ اور عمارت اگرچہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے لیکن اس طرح کا باغ اور ایسی عمارت ہر ایک امیر بنا سکتا ہے بادشاہوں کی شان تو اس کی متقاضی ہے کہ ایسی عمارت کی طرح ڈالیں کہ دوسری اس کی مثل نہ بنا سکیں بیٹے نے عدب سے پوچھا وہ کون سی عمارت ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں بادشاہ نے جواب دیا اس عمارت سے مراد اہل علم کے دل ہیں اور پھر اس ہونیار اور سعادت مند بیٹے نے واقعی باپ کی نصیت پر عمل کیا اور ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ آج اس عہد کا علم و انصاف سخاوت اور شجاعت و بہادری الف لیلوی داستانیں محسوس ہوتی ہیں یہ نحس باپ امیر سبکتگین اور سعادت مند بیٹا سلطان محمود غزنوی تھا یمین الدولہ ابو القاسم سلطان محمود غزنوی سن نو سو اکتر میں پیدا ہوا اور انسٹھ سال کی عمر میں سن ایک ہزار تیس کو وفات پائی اس کے عہد میں غزنی ملک اس کا پایہ تخت تھا جو تہذیب و تمدن کا ایسا مرکز تھا جو بغداد سانی مشہور ہوا محمود بچپن ہی سے بہت ذہین و فتین ہونہار اور بہادر تھا اس کی تربیت مشرقی سلاطین کے شہزادوں کی طرح کی گئی اس وقت کے بڑے بڑے علماء کی خدمات حاصل کی گئیں اس نے بہت جلد دنی علوم کی تکمیل کر لی اور اس کا شمار حدیث و فقہ کو اچھا خاصا جانے والوں میں ہونے لگا تکمیل تعلیم کے بعد محمود نو عمر ہونے کے باوجود باپ کے دوش بدوش تھا اور ملکی سیاست کا بڑے غور سے مشاہدہ کر رہا تھا اس وقت پنجاب اور غزنی کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی ہندوستان کے راجہ جیپال کی فوجیں اکثر سرحدوں پر چھیڑ چار کیا کرتی تھی سبکت گین ایک امن پسند اور صلح مند حکمران تھا مگر جیپال کے مسلسل تنگ کرنے پر اس کو جوابی کا روائی کرنا پڑی جب جیپال نے سندھ کی مسلمان حکومتوں کو سازش اور لالچ کے تحت سبکت گین کے خلاف حرکت میں لے آیا تو سبکت گین اس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی فوجوں کو ہندوستان کی سرحد پر لے آیا اور سرحد پار کر کے ملتان کے قریب جیپال سے دو دو ہاتھ شروع کر دیئے کم سن محمود بھی ایک گوڑے پر سوار سبکت گین کے شانہ بشانہ سپاہیوں کی رہنمائی کر رہا تھا فوجوں کے آمنے سامنے پہنچ جانے پر اصولی نامہ اوپیام ہوا پھر جنگ شروع ہو گئی تیروں کی بارش میں دونوں فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں اور محمود کی تلوار بھی نیام سے نکل کر بجلی کی طرح کوندنے لگی تین روز کی جنگ میں ہندو لشکر کا صفایہ ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنے سے کئی گونی طاقت کو سلح کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور کر دیا ہندووں کا وفت تحفہ تحائف لے کر سبکتگین کی خدمن میں حاضر ہوا تو اس نے ایک مسلمان کی حیثیت سے پیام سلح کو رد نہ کیا دس لاکھ درم اور پچاس ہاتھی توان جنگ قرار پائے جیپال نے اپنے بعض معززین کو بطور زمانت مسلمانوں کے حوالے کیا اور غزنویوں کا لشکر لدہ پھندہ اپنے ملک کی طرف واپس ہو گیا جیپال کی شورت و غرور پر برپور ضرب لگی جس کو وہ ذہنی طور پر برداشت نہ کر سکا اپنے دارالسلطنت میں پہنچ کر اس نے ایک دربار عظیم مناقض کیا جس میں دانی طرف برہمنوں اور بائیں طرف ارکان دولت کی نشستے تھی اور ہندوستان کے دوسرے حصوں کے نمائندے بھی موجود تھے جیپال نے سبکتگین سے ان تکام کے مسئلے کو برے دربار میں رکھ دیا اور رائے طلب کی ارکان دولت کا مشورہ تھا کہ اہد توڑنا کسی صورت مناسب نہیں اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور بدنام کن بھی لیکن شرائط سلح کو ٹھکرا دیا جائے اور سبکتگین کو لکھ دیا جائے کہ وہ ہمارے آدمیوں کو واپس کر دے تو ہم اس کے آدمیوں کو غزنی بھیج دیں گے جیپال نے برہمنوں سے اتفاق کیا اور زمانت میں آئے ہوئے مسلمان قید میں ڈال دیئے اس کے ساتھ ہی جیپال کے سفیر دہلی، اجمیر، کنوج اور کالنجر پہنچ گئے جہاں کے امدادی لشکر تیزی کے ساتھ پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک لاکھ سوار اور بے شمار پیادے افغانستان کی سرحت برجمہ ہو گئے یہ متحدہ اندوستان کا پہلا اجتماع تھا جو مسلمانوں کے خلاف جمع ہوا تھا امیر سبکتگین کو جیپال سے اس بدعہدی کی امید نہ تھی پھر بھی جیسے ہی اس کو حالات کا علم ہوا وہ ایک مرد غازی کی طرح اٹھ کھڑا ہوا جہاد کا آوازہ سلطنت غزنی کے در و دیوار میں گوننے لگا اور اسلام کے نام پر ہزاروں رضاکار سبکتگین کے لشکر میں شامل ہو گئے اس طرح وہ لشکر جرار تیار ہوا جس نے کفر کی متحدہ قوت کو پاش پاش کر دیا اس بار سبکتگین کا لشکر بھی پہلے سے بہت زیادہ تھا غزنی سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے افغانستان کے مشہور شہر تغان پر حملہ کیا اور بزور شمشیر اس پر قبضہ کر لیا پھر وہ پنجاب کی طرف بڑھا اور درائے اٹک تک پہنچ گیا جے پال کا ٹڈی دل دریا کے اس پار ٹھہرا ہوا تھا مسلمانوں کی آمد کی خبر پاتے ہی اس نے دریا پار کر لیا اور دریا کو پشت پر لے کر خیمہ زن ہو گیا محمود اب تجربے کار سپاہی بن چکا تھا سن و سال کے اعتبار سے ابھی اس کے کھیلنے کھانے کے دن تھے مگر اس نے اپنے لیے تلواروں کے کھیل کا انتخاب کیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں اتنا ماہر ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے تجربہ کار اس سے کامتے تھے جے پال اس بار اتنے بڑے لشکر کو لے کر آیا تھا کہ اس کا شمار و کتار ناممکن تھا امیر سبکتگین نے اس کا اندازہ کر کے اور اپنی کم تعداد کو چھپانے کے لیے فوج کو پانچ پانچ سو آدمیوں کے گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ آگے بڑھ کر دادے شجاعت دینے لگا اس طرح ہر تھوڑے وقفے سے دشمن کا تازہ دم سپاہیوں سے مقابلہ ہوا اور جب سبکتگین نے ہندووں کے تھک جانے کا یقین کر لیا تو عام یلغار کا حکم دے دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیپال کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی خود جیپال بڑی خراب و خستہ حالت میں اپنے دارل سلطنت پہنچ سکا تفان پشاور اور نہر نلاب کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل کر لیا اس عرصے میں پنجاب کے سفیر پیغام سلح لے کر حاضر ہوئے اور امیر سبکتگین نے ہونہار محمود کی سفارش پر مزید تاوان جنگ لے کر سلح کر لی کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود کا مشہور انشاہ پرداز اب الفتح اسی جنگ میں امیر سبکتگین کو ملا تھا لیکن وہ زیادہ دن اتمنان سے گزار نہ پایا تھا کہ سامانی تاجدار نو بن منصور کا خط مصول ہوا جس میں اس نے سامانی حکومت کے وزیر فائق اور ابو علی سمجوری کی بغاوت کا حوالہ دیا تھا اور مدد کے معافضے میں خراسان حکومت پیش کی تھی امیر سبکتگین فوراں غزنی سے روانہ ہوا محمود باپ کے ہم رکاب تھا جب وہ بخارہ کے قریب پہنچے تو نوہ نے شہر کے باہر اس کا استقبال کیا سبکتگین کی نظر جیسے ہی فوج پر پڑی وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور بڑھ کر اس نے نوہ کے گھوڑے کی لگام چوم لی نوہ بھی اس قدر افضائی کے لیے گھوڑے سے نیچے آ گیا اور اس نے سبکتگین کو آغوش میں لے لیا سبکتگین قدر توقف سے بلخ کی طرف بڑھا اکب سنوہ بن منصور کی فوج بھی آ گئی حرات کے مقام پر فائق اور سمانی لشکروں کا مقابلہ ہوا جنگ کی ابتدا میں فائق کی سپاہ نے سمانیوں کو پیچھے ہٹا دیا لیکن سبکتگین اور محمود نے اپنی فوجوں کو لے کر حملہ کیا تو فائق کی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور اس نے میدان چھوڑ دیا سبکتگین نے محمود کو بھاگنے والوں کی تاقع میں روانہ کیا جس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور مال و اسباب چھین لیا نو بن منصور امیر سبکتگین اور محمود کی خدمت سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے سبکتگین کو ناصر الدولہ کا خطاب دیا اور امیر الامرائی کا منصب عطا کیا محمود اب بھرپور جوانی کے دور سے گزر رہا تھا اور سبکتگین کی نگاہ میں ہر ذمہ داری کا اہل تھا لہذا اس نے محمود کو خراسان کی حکومتور متعین کر دیا اور خود غزنی واپس آ گیا ان سب کی واپسی کے بعد نیشہ پرخالی تھا لہذا فائق اور ابو علی نے پھر اس پر قبضہ کر لیا محمود نے یہ خبر پا کر ان کے مقابلے کے لیے ایک فوج روانہ کی پھر خود بھی آ گیا لیکن اس مرتبہ اس نے فائق سے شکست کھائی امیر سبکتگین کو اطلاع ملی تو وہ غزنی سے روانہ ہو گیا اس عرصے میں محمود نے پھر اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور امیر سبکتگین اور فائق کی فوجوں میں میدان کارزار گرم تھا کہ محمود تازہ دم فوج کے ساتھ جا پہنچا اور دشمن کے قلب پر حملہ کیا فائق اور ابو علی اس ضرب کی تاب نہ لاسکے اور ان کے پیر اکھڑ گئے اور محمود نے تاقب میں ان کی قوت کو کچل کر رکھ دیا جس کے بعد وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے فائق اور ابو علی سے فارغ ہو کر محمود خراسان کی طرف روانہ ہو گیا اور امیر سبکتگین غزنی واپس آ گیا 387 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے بعد غزنی کی حکومت اور تین بیٹے اسمائیل نصر اور محمود چھوڑ گیا ان کے علاوہ سب سے اہم چیز جو سبکتگین اپنی اولاد کو ترکے میں دے گیا تھا وہ ہندوستان کا راستہ تھا رکوے کے اعتبار سے ہندوستان ایک بہت بڑا خطہ تھا اور یہاں کے ہندو حکمرانوں نے صدیوں سے ایسے سینکڑوں کلے تعمیر کر رکھے تھے جو بظاہر نقابل تسخیر تھے سلطان محمود غزنوی نے شمالی اور وسطی ہندوستان کے تقریباً تمام کلوں کو فتح کیا اگرچہ اس نے یہاں کوئی مستقل اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کی تاہم اس کے پی در پی حملوں نے ہندو حکمرانوں کی کمر توڑ دی اور بعد میں آنے والے مسلم حملہ آوروں کا راستہ ایک حد تک صاف کر دیا سلطان محمود غزنوی ایک غلام کا بیٹا تھا لیکن اس جیسی شخصیات بہت کم پیدا ہوئیں اس نے جب ملک کی باغ دور سنبھالی تو پہلے اپنی ریاست کے اندرونی استحکام میں دو تین سال صرف کیے اور بغداد کے عباسی خلیفہ سے حکمرانی کے استحکاق کا پروانہ حاصل کیا صوبہ پنجاب پر اس وقت ایک طاقتور ہندو راجہ جیپال کی حکومت تھی محمود غزنوی نے جب پنجاب پر لشکر کشی کی تو اس کی فوج میں پندرہ ہزار گھڑ سوار تھے جیپال کی کمانڈ میں بارہ ہزار گھڑ سوار بتیس ہزار انفینڈری اور تین سو آتی تھے گمسان کا رن پڑا اور جیپال کے پندرہ سو سپاہی مارے گئے جیپال گرفتار ہوا لیکن محمود غزنوی نے اسے چھوڑ دیا تاہم اس نے شکست کی بدنامی کی وجہ سے خودکشی کر لی اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آنند پال پنجاب کا راجہ بنا آنند پال نے سارے شمالی ہندوستان کے راجوں مہاراجوں سے مذہب اور ہندوستانی غیرت کے نام پر مدد کی اپیل کی چنانچہ بہت کم عرصے میں ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا ہندوستان کو بچانے کے لیے ہندو دیویوں نے اپنے زیورات اور ہیرے جوارات بھیجے تاکہ ان کو بیج کر دیس کا دفاع مضبوط کیا جائے محمود غزنوی کی فوج کے ساتھ آنند پال کا سامنا تقریباً اسی جگہ ہوا جہاں اس کے باپ کے ساتھ ہوا تھا سلطان اس انتظار میں تھا کہ پہل آنند پال کی طرف سے ہو چنانچہ یہی ہوا دو ماہ کی بے عملی اور تعتل سے مجبور ہو کر ہندو فوج نے سن ایک ہزار میں حملہ کر دیا بہت شدید لڑائی ہوئی میدان محمود کے ہاتھ رہا اس عظیم فتح نے محمود غزنوی کے لیے ہندوستان کے دروازے کھول دیئے اس نے ہر سال ہندوستان پر چڑھائی کی اور بڑے بڑے قلوں اور ریاستوں کو رون ڈالا آخری بڑا حملہ غزنوی نے سن ایک ہزار چوبیس کو سومنات پر کیا سومنات کا قلعہ نہایت مضبوط اور مستحکم تھا اس کے تین طرف دریا اور ایک جانب گہری خندق تھی بظاہر اس کا فتح کرنا بڑا دشوار تھا اس کے اطراف میں راج پوتوں کی ستائیس ریاستے تھی جو سب کی سب سومنات کی محافظ تھی محمود غزنوی کی افواج ملتان کے راستے سومنات پر حملہ آور ہوئی وہ اپنے لشکر میں تیس ہزار مجاہد بیس ہزار بار بردار اونٹھوں کا اضافہ کر کے غزنی سے نکلا اور پندرہ رمضان کو ملتان پہنچ گیا وہ گرم و خشک میدانوں کو رونتا ہوا اجمیر پہنچا اور وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد آگے روانہ ہو گیا راستے میں اس نے کئی قلعے فتح کیے اور گھومتا ہوا سومنات پہنچ گیا یہ سائل کاٹیا وارڈ پر ایک بہت بارونک اور مقدس مقام تھا شہر کے وسط میں ایک عظیم و شان مندر تھا جس کی چوٹیاں آسمان سے باتے کر رہی تھی اور دریا کا پانی اس کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اسلامی لشکر کے قریب پہنچتے ہی ہزاروں پجاری فصیل پر آ کھڑے ہوئے اور پکار پکار کر کہنے لگے ہمارا معبود تمہیں اس لیے یہاں لایا ہے کہ سب کو ایک دم ہلاک کر دے تم نے جس طرح ہندوستان کے بتوں کے سر اور پاؤں توڑے ہیں اسی طرح تمہارے سر اور پاؤں توڑے جائیں گے سلطان نے ان کی تانو تشریح کا کوئی خیال نہ کیا اور فوجوں کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا دوسرے دن صبح ہوتے ہی لشکر اسلام نے تیرو کمان سنبھالے اور فصیل کے محافظوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی ہندو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی تو انہوں نے فصیل خالی کر دی اور سومنات کے بت کے سامنے جا کر گر گئے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے اور رو رو کر مدد مانگنے لگے ادھر مسلمانوں نے فصیل خالی پائی تو سیڑیاں لگا کر چڑ گئے اور مندر کے درو دیوار اللہ اکبر کے فلق شگاف ناروں سے گونج اٹھے اس پر ہندو سپاہیوں کو غیرت آئی اور وہ تلوارے سونت کر مقابلے پر آ گئے شام تک دست بدست جنگ ہوتی رہی اور انتیرہ ہونے پر فریقین اپنے اپنے مقام پر واپس آ گئے تیسرے روز مسلمانوں نے پوری قوت سے حملہ کیا مگر اطراف کے راجاؤں کی فوجوں نے ان کو آگے نہ بڑھنے دیا بڑا سخت مارکہ تھا لیکن جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا اور شام ہو گئی اب ہندووں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی چوتھے روز انہوں نے قلعے سے نکل کر اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگی تدبیروں سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے جنگ اپنے شباب پر تھی ہندو سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے پجاری اشلوک اور منتر پڑ پڑ کر ان کو للکار رہے تھے ایک دم انہوں نے متحد ہو کر مسلمانوں پر اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگ مگا گئے سلطان نے اس کے جواب میں فوج کے ایک حصے کو علیدہ کر کے ان کے مقابل کر دیا اور دو طرفہ جنگ شروع ہو گئی اسی اسلام بھیم دیو راجہ اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ آن پہنچا اور ہندووں کا غلبہ بڑھ گیا سلطان نے دیکھا کہ ہندووں کی فوج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں چنانچہ اس نے ایک دھوا دار تقریر کی اس کے الفاظ نے لشکر کی رگوں میں جذبہ جہاد دوڑا دیا اور چند لمحات پہلے جو مجاہد مدافعانہ جنگ لڑ رہے تھے وہ شیروں کی طرح بپر کر جپٹ پڑے اور پلک جپکتے ہی انہوں نے لاشوں کے امبار لگا دیے بھیم دیو کے لشکر کے پانچ چھ ہزار سپائی ایک ہلے میں زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور اسلام کے شیروں نے دوسری بار پھر حملہ مزید شدید کر دیا تو دشمن کا ٹیرنا دشوار ہو گیا بھیم دیو نے سبلنے کی بہت کوشش کی لیکن اکھڑے ہوئے قدم جم نہ سکے اور بھیم دیو سپائیوں کو باگتے دیکھ کر خود بھی باگ کھڑا ہوا ہندو لشکر جو قلعے کو بچانے کیلئے لڑ رہا تھا راجاؤں کا یہ حال دے کر گھبرا گیا اور دریاء کی طرف کے دروازوں سے نکل کر باگنے لگا مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا اور ان کی کسیر تعداد کو دریاء برد کر دیا مکمل فتح کے بعد سلطان سواروں کی ایک جماعت لے کر قلعے میں داخل ہوا عمارت کو دیکھتا بھالتا وہ اس حصے میں پہنچا جس کی چھت چھپن مرسا ستونوں سے بنی ہوئی تھی اور جس کے بیچ سو منات کا بت نصب تھا سلطان محمود نے پتھر کے پانچ گز لمبے اس مجسمے کو توڑنا چاہا تو پجاریوں نے ہاتھ باندھ کر استدعا کی کہ وہ اس کو نہ توڑے اور اس کے بدلے ہم سے ایک کسیر رقم ذرو جوائر کی صورت میں وصول کر لے لیکن سلطان کی غیرت ایمانی نے یہ گوارہ نہ کیا اور یہ کہہ کر کہ میں محمود بتھ فروش نہیں بتھ شکن کہلانا پسند کرتا ہوں گرز کی ضرب لگائی اور بتھ کو پاش پاش کر دیا سو منات کی شکست کے بعد چونکہ ہندووں کے مذہبی جذبات کو سخت صدمہ پہنچا تھا اس لئے سلطان کو واپسی پر جب وہ غزنی کی طرف لوٹ رہا تھا راجاؤں اور سرداروں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح راستے میں چھیڑ چھاڑ اور پریشان کرنے کی کوشش کی مگر پھر مونکی کھائی مختصرن یہ کہ چار سو سترہ ہجری سن ایک ہزار چھبیس میں گجرات کی فتح کو مکمل کرنے کے بعد اسی سال ملتان کے ڈاکووں اور کذاکوں کی سرکوبی کی پھر اسے آخری مارکہ سندھ کے جاٹوں سے پیش آیا جو اس کے غزنی مال غنیمت لجاتے ہوئے راستے میں مضاہم ہوئے سلطان محمود نے جاٹوں کو سزا دینے کے لیے دریائے سندھ کے سائل پر چند کشتیوں کا ایک بیڑا تیار کرایا جس میں ایک طرف تو بحری راستے سے تیر اندازوں کو بیج دیا اور دوسری طرف سے دریائے کے دونوں کناروں کے ساتھ بھی سپاہ روانہ کر دی جاٹ سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے چار ہزار جنگی کشتیوں میں سوار ہو کر چل دیئے دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں جاٹوں کا بحری لشکر حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا جبکہ خشکی کے راستے سے آتی ہوئی اسلامی فوج نے بہت سے سپاہیوں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد سلطان بخیر و خوبی رزنی واپس پہنچ گیا سندھ کے جاٹوں کی سرکوبی کے دوران ہی سلطان بیمار ہو گیا تھا ہر چند کے اس نے کمال استقامت اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے بیماری کا حال ظاہر نہیں ہونے دیا تاہم مرض غزنی پہنچ کر پہلے سے بڑھ گیا بہت علاج معالجہ کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا آخر کار چار برس تک موت و حیات کی کشم کشم میں مبتلا رہنے کے بعد چار سو اکیس ہجری سلطان اللہ کو پیارا ہو گیا سلطان کی ہمت و مردانگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ باوجود شدید بیماری کے اپنے تمام فرائض منصبی پورے طور پر انجام دیتا رہا اور دم واپسی تک ایک لما بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوا سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر سترہ حملوں کی تفصیلات اتنی سہر انگیز ہیں کہ بڑے بڑے سپاہ سالاروں نے ان سے پیشہ ورانہ فیض حاصل کیا اور اس عظیم مسلم سپاہ سالار کو دل کھول کر خراج عقیدت پیش کیا بعض متاثب معارقین نے محمود غزنوی کو محض لٹیرا اور ڈاکو لکا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف لوٹ مار کے لیے ہندوستان پر حملے کرتا رہا اور یہاں کوئی مستقل سلطنت قائم نہیں کی محمود غزنوی پر اعتراض کرنے والوں میں زیادہ تعداد فرنگی معارقین کی ہے یہ لوگ اپنے بحری ڈاکووں اور لٹیروں کو تو عظیم کمانڈر اور امیر البحر کہتے نہیں تک تھے لیکن اسلام کا کوئی فرزند اگر تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیتا نظر آئے تو اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں سلطان کی عسکری ضروریات میں اقتصادی پہلو ایک نمائی انصر تھا تاریخ کے ہر دور میں ہر جگہ یہ انصر نمائی رہا ہے اور آج بھی ہے ہندو عورتوں نے اپنے زیورات اپنے سرماؤں کو پیش کر دیا تھے کہ یہ لے لو اور محمود کے فوجیوں کو ادھر نہ آنے دو مالی خوشحالی بعد میں آتی ہے پہلے میدان کارزار میں مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے اسلام نے مشکلوں اور مسائب سے پر اس عظیم رست جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اقتصادی اور معاشی بہتری کی نوید دی ہے اور ایک مومن کا بہترین رزق مال غنیمت کو قرار دیا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا گیا ہے اور یہی مال غنیمت یہی رزق سلطان محمود غزنوی مشکلوں اور مسائب سے بربور راستوں پر چل کر اپنے نیزے تیرو تلوار کے ذر و زور پر حاصل کر رہا تھا سلطان محمود کے کردار کو صرف میدان جنگ میں ہی نمائے حصیت حاصل نہیں بلکہ علم و عدب کی محفلوں میں بھی وہ ایک امتیاز رکھتا تھا اس کا دربار اپنے دور کے یکتہ لوگوں سے بڑا رہتا تھا اور اس نے ہر ہنر کا کامل غزنی میں جمع کر لیا تھا سلطان محمود جتنا بڑا فاتح تھا اس سے بڑا علم و فن کا سر پرست تھا اس نے مسلم تہذیب و تمدن کو ہندوستان میں متعارف کروایا اس کا اپنا تخت وست ایشیا میں اسلامی تمدن و ثقافت کا گہوارہ تھا معزز ناظرین و سامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلطان محمود غزنیوی کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ